بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بیلکم بیک این آر چینل آج ہم آپ سے بہت ہی مزیدہ ریسیپٹ شیئر کر رہے ہیں جو بچوں کے لیے ہیلذی بھی ہے اور پیور بھی ہے کیونکہ یہ برکل دو ہوم میڈ ہے اور صرف دو چیزوں سے بنتی ہے اس کے لیے ضروری ہے آپ لے لیں شگر لے لیں اور یہ سفید تین ہے اور یہ جو تین چیزیں میں ڈال رہی ہیں اپشن پر ڈال رہی ہیں اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ ڈال لیں اگر نہیں ہے تو ان کے بغیر بھی یہ ریسیپٹ بن جاتی ہے اس سے فائف نیٹ میں بنے گی یہ منیلا اسمس ہے اس کے جگر آپ الیچی کا پاورڈر بھی لے سکتے ہیں یہ لیمن جوس ہے جو ٹیسٹ کو انہینس کرے گا اور یہ میرے پاس کو گھنگا ہے تو شروع کرتے ہیں ریسیپٹ شروع کرنے سے پہلے ایک چیز آپ کر لیں کہ آپ نے جس برطن میں اس کو بنانا ہے وہ پہلے آپ تیار کر لیں یہ جو کوکنگ آئل میں نے لیا تھا یہ میں نے اس ٹرے کے اندر بنانا ہے اس ٹرے میں رکھ دیا اور اچھا طریقے سے اس کو میں گریسی کر لیتی ہوں اس آئل کے ساتھ اس کے بعد ہم ریسیپٹ بنائیں گے اچھا طریقے سے اس کو گریس کر لیں دیکھیں چولے کو آن کر لیں فلیم کو بلکل ہلکا سا کر دیں اور ایک پین کے اندر چینی ڈالیں اور یہ ہم لیمن جوس اس میں ڈالیں گے اور یہ خوشبو کے لیے ہم دو سے تین کترے ونیل ایسنس کے ڈال رہے ہیں اور اس کا چینی کو بس ہلاتے جانے ہیں بس اس میں یہ آپ نے دھیان رکھنے ایک تو چمچ آپ میں مسلسل لیلاتے جانے اور دوسرا یہ کہ اس میں جلدی جلدی آپ نے سارے کام کرنے دیکھیں دو تین منٹ تک ہی ہماری چینی میلٹ ہونے شروع ہو گئی ہے یہ ریسیپٹ آپ گھڑ اور شکر میں بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں چینی ہماری اچھے طریقے سے ملٹ ہو چکی ہے اب ہم نے جلدی سے اس کے اندر تین ڈالنا ہے آنچ کو آپ نے بہت ہی ہلکا رکھنا اس میں آنچ بھی تیز نہیں کرنی بنا ہی شگر جل جائے گی اب اس کو اچھے طریقے سے صرف ایک دومنٹ کے لیے اس کو مکس کرنا ہے ہم نے گزر چکے ہیں یہ ہماری پٹی بے پٹی تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو فوراں ڈیش آٹ کریں گے گرم گرم ہم نے ڈال دینی ہے اس شیپ میں آپ اس کو رکھیں گے فوراں ڈرم جائے گی ہے اس کو فوراں پھلا دینا ہے یہ گرم گرم ہی کرنی ہے ورنہ پھر یہ جس شیپ میں آپ اس کو رکھیں گے فوراں ڈرم جائے گی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے اچھے طریقے سے اس کو ڈال لیا ہے ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے دس سے پندر منٹ کے لیے یہ دیکھیں ہماری دس میٹ کے بعد ہماری پٹی بھی تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں اتنی خستہ ہے اور مزے دار ہے اب آپ ان کو دو سے تین ماہ تک آپ اس کو فریج میں بھی سیف کر سکتے ہیں اس طرح ڈبوں میں ڈال کے بچوں کو سنیک کے طور پر بھی دے سکتے ہیں اور آپ اس کو سیف بھی کر سکتے ہیں یہ ایسی چیز ہے نا کہ اگر بچے سارا دن بھی کھاتے رہیں تو بھی بچے سے نتنگ پڑتے ہیں اور یہ ہیلڈی بھی ہوتی ہیں کیونکہ اس میں تیل ڈالے میں تیل میں بہت زیادہ کیلشم ہوتی ہے جو بچوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور اسپیشلی ایک ریمیڈی یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس کو جو بستر کے لیے بچے پشاپ کرتے ہیں اگر بقائدی کے ساتھ ان کو یہ والی تیل پٹی کھلاتے ہیں تو بچوں کے یہ پرابلم بھی سالف ہو جائے گی یہ کتھی خستہ بھریں آپ کو ہی میرے ریسی بھی کیسی لگی کمنٹ سیکشن بتائیے گا ویڈیو کو لائکن شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ موسیقی